غاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان چہر کے فلائی اوورز کی لائٹس تحال ٹھیک نہ ہو سکیں یوسر وزہ گلانی فلائی اوورز کی لائٹس دو سال سے خراب ہیں لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے شہرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید اسی پر بات کرنے کے لئے وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم شہزاد کہی گا یہ یوسر وزہ گلانی جو فلائی اوور ہے اہم فلائی اوور ہے ٹرافک زیادہ ہوتی ہے لیکن تحال یہاں پر لائٹیں ٹھیک نہیں ہو سکی وجہ کیا ہے امران اس کا شمار شہر کے اہم جو شہرہ ہیں اس میں ہوتا ہے اور یہ اہم شہرہ ہونے کی وجہ سے ہی فلائی اوور کو تعمیر کیا گیا تھا تاکہ فلائی اوور سے ٹرائیٹس کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو لیکن اس کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دو سال سے اس پر جو لائٹس کا مسئلہ ہے وہ تحال اسی نویت کا ہے کہ دو سال سے اس فلائی اوور پر جو کمڑے وہ تو لگائے گئے مگر ان کے اندر بلب بھی موجود ہیں لیکن وہ بلب نہیں جلائے جاتے انتظامیہ کا اس حوال سے یہ کہنا ہے کہ اس لائٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں بھرپور جاری ہیں لیکن وہ بھرپور کوششوں کے ریزلٹ کب نکلیں گے یہ ایک سوال ہے جو شہرہ اولیا کے باسیوں کے ذہنوں میں کردش کر رہا ہے میرے کامرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر کمڑے جو ہے وہ بھی موجود ہیں ان میں بلب بھی موجود ہیں مگر لائٹ جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا اس حوال سے یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت روڈ سے گزر بھی ہوتا ہے اور یہ ایک اہم روڈ پر شمار ہوتا ہے تو اس وجہ سے کافی حاصل جو ہے وہ بھی معمول بنتے جا رہے ہیں مگر انتظامیہ ہے کہ جس کے کانوں پر جو تک جو ہے وہ نہیں رینگ رہی شہریوں کا اس حوال سے یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت روڈ سے گزرتے ہوئے خاصہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے کے وقت یہاں سے گزرتے ہوئے سناچنگ بارداد اور حاصل بھی معمول بنتے جا رہے ہیں لیکن انتظامیہ خاطے گفلت کے مدے لے رہی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وصیم شہزاد آپ کے شکریہ آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے تحال کسی کی کان پر جون تک نہیں رینگی شہر اولیہ سے غیر قانونی تعمیرات کا ہوگا خاتمہ کمیشنر ملتان جاوید اختر کا بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم ایم ڈی اے اور پھاٹا کو فوری کاروائی کے حکمات جاری کر دیئے گئے بائی لانس کی خلاف ورزی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمرنے کی ہدایات شہر کے روڈز کی کمرشل کنورشن بارے بھی کمیٹی تشکیل دے دکھئے کمیشنر ملتان جاوید اختر محمون نے شہر اولیہ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جو غیر قانونی کمرشلیزیشن ہو رہی ہے اور جو غیر قانونی طور پر جو کالونیاں بن رہی ہیں ان کو ہم بڑا سٹرونگلی ڈسکریج کریں گے کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا کہنا تھا کہ جنوب پجاب سیکریٹریٹ بننے سے ملتان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے ایم ڈی اے کارپریشن اور پھاٹا کو بائی لاز کی خلاف برزی پر کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں شہر کے حسن کو بحال کیا جائے گا فاؤت پنجاب کے لیے سیکریٹریٹ بھی اپروف کر دیا ہے وہ بھی بننے جا رہا ہے اور اس میں جو فیوچرسٹک ایک ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہر کو صاف سترا رکھیں سڑکوں پر ناجائز جو ہے وہ تجاوزات اور اس طرح کی جو ناجائز تعمیرات ہیں وہ ہم نے نہیں ہونے دینی اجلاس میں کمیشنر نے ایم ڈی اے حکام کی غیر قانونی تعمیرات پر سزیرش بھی کی اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر آمیر کھٹک ڈی جی ایم ڈی اے سی او کارپریشن انسپیکٹر ٹرافیک پولیس اور کمیٹی ممران شریک ہوئے کیمرمن رزوان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان واسا ملتان شہروں کی جان کی دشمن بن گئی ملتان ان ساری چاک پر دو کرون فیلیرز پڑے بیس روز گزر گئے ملتان واسا تحال سڑک کو بحال کرنے میں ناکام بارہ درخواستہ دینے پر بھی انتظامیہ ہر دھرمی پر قائم ہے شہری انتظامی غفلت پر شدید پریشان ہے یہ مناظر ہے شہر کی اہم چہرہ فیضان المدینہ روڈ کے جہاں سڑک بنے ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا اور ناکس میٹیریر نے جواب دے دیا ایک ہی روڈ پر دو کرون فیلیر کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو کئی بار درخواست کی لیکن شنوائی نہیں ہوئی شاید انتظامیہ کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کراؤن فیلیر کو فوری پر کرے تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو کیمرامن محمد حارون کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان سرگودہ کی نہروں اور سیم نالے سالہ سال سے صفائی کے منتظر ہیں محکمہ اڈوینیج کمشنر سرگودہ کے حکمات کو بھی خاتر میں نہ لیا نہروں اور سیم نالوں کے بند ٹوٹنے سے سڑکوں کو نقصان پہنچنے لگا ہے سرگودہ میں نہروں اور سیم نالوں کی صفائی کا معاملہ سنگین ہو گیا نہروں اور سیم نالے کے بند ٹوٹنے سے سڑکوں کو نقصان پہنچنے لگا انتظامیہ کی گفرت کے باعث نہ بھل صفائی ہوئی اور نہ ہی بند کے مرمتی کام کے لئے اقدامات کیے گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش کے موسم میں سیم نالے بڑھنے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے روکیسٹ کرتا ہوں سرگودہ انتظامیہ سے کہ خدا رہا ہمارا پرسانے حال بڑھنے جب پانی بارشے آتی ہے تو یہ بند ویسے آرڈی ٹوٹے ہوئے ہیں تو پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے جس میں ہمارے بچوں کو ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو کافی ساری بیماریوں سے بھی وہ مبترا ہو جاتے ہیں تو میں روکیسٹ کرتا ہوں سرگودہ انتظامیہ سے کہ کائنلی اس بند کو اور ہماری نیر کی جو صفائی یا نالوں کی صفائی اس کا خیال کریں کمیشن ڈاکٹر فرامسود کی جانب سے بھل صفائی کا نوٹس لیا گیا تاہم محکمت رینج کے افسران نیک امات ہوا میں اڑاتی ہے دو ہفتے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے جب بارشے ہوتی ہیں تو بارش میں نکھالے میں زیادہ آیت ہے علاقہ مکینوں نے کمیشنر سے مطالبہ کیا کہ سیم نالوں کے مرمتی کام اور بھل صفائی کا عمل شروع کرایا جائے کیمرمن فیاض خان کے ساتھ فسیل اللہ سرگودہ ذریعظم کے اوائی علاقے میاں والی میں سوچ کا خستہان نظام مین بزار علوالی جوہر میں تبدیل ہو گیا جا با جا گندگی کے ڈھیر تافون نے شہروں کے زندگی آچیرن کر دی پانی کے نواحی علاقہ علوالی کے مین بازار میں سیورش کا پانی جمع ہو گیا دکانداروں کا کہنا تھا کہ بازار سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے تافون کے باعث سانس نہیں لے سکتے سیورش پانی پر دن بھر مکھیوں اور مشوں کی بہتات رہتی ہے دکانداروں نے بتایا کہ سیورش ایشو پر سیاسی نمائندوں نے کوئی توجہ نہیں دی دکانداروں نے مینسیبل کمیٹی عملہ سفائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بازار کی سفائی تو کی جاتی ہے لیکن پانی پھر بھی جمع ہو جاتا ہے مین بازار ہے اور مین بازار کے اندر کئی سالوں سے یہ مسئلہ علاقہ مکینوں کو درپیش ہے اور یہ سلوپ کا مسئلہ ہے سلوپ نہ ہونے کی وجہ سے صفائی کی جاتی ہے مگر پھر کچھ دن بعد پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے دکانداروں نے اسیسٹن کمیشن تارک محمود سے مطالبہ کیا کہ سڑک کو دوبارہ اکھار کر درست کیا چھائے تاکہ سڑک کے درمیان پانی جمع نہ ہو وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار کے شہر کا برا حال ہے ڈیرہ خان کا اہم مانکہ کنال روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے خاصتہال سکھانی پوائنٹ بی تین ماہ سے مرمت کا منتظر ہے شہری پریشان انتظامیوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا علا پنجاب سردار عثمان بزار کے شہر کی حالت خراب ہو گئی ڈیرہ غازی خان کا اہم مانکہ کنال روڈ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے گزرنے والی گاڑیاں یا تو فنسی دکھائی دیتی ہیں یا رات کے اوقات میں جب اندھیرہ ہوتا ہے تو کھلے گھٹروں میں گاڑیاں گر جاتی ہیں تین ماہ قبل ڈی جی خان کے مانکہ سکھانی پوائنٹ پر کھدائی کی گئی تھی جس کے بعد اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تین ماہ ہو گئے ہیں یہاں پہ کبھی گاڑی گر رہی ہیں کبھی ٹریک پس جاتا ہے شہری کہتے ہیں سڑک کی کھدائی کے بعد اسے برابر بھی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا کسی خطرے سے خالی نہیں انتظامیہ کے مطابق ڈی جی خان مانکہ سکھانی پوائنٹ سیوریج لائن پیٹنے کے باعث خراب ہوا تھا جس سے متلکہ محکموں کو آگاہ کیا جا چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کے شہر ڈی جی خان میں یہ روڈ چھک چھک کے کہہ رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ترقی کے دعوے صرف آوازوں تک یا الفاظوں تک محدود ہیں عملی طور پر یہ حال ہے کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ محسن مولک ڈی جی خان اختر کلین این گرین ملتان ڈوین مہم کی کامیابی بارے پرازم ہیں کمیشنر جاوید افتر محمود کا مظفر آباد روڈ پر گندگی کے امبار کا نوٹس یہ ریپورٹ دیکھیں سوید افتر محمود نے مظفر آباد روڈ پر گندگی کے امبار کا نوٹس لے لیا کمیشنر نے شہر کے مضافات میں بھرپور صفائی مہم بارے لائے عمل مرتب کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو سڑک اعتراب گرینڈ صفائی اپریشن کا ٹاکس دے دیا جبکہ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی نے ہیوی مشینری سنٹری ورکرز سوارڈ کے ساتھ ساتھ گرینڈ صفائی اپریشن کا آغاز کر دیا ہے گرینڈ صفائی اپریشن کی نگرانی ایم ڈی صارڈ ویسٹ منیجمنٹ لطیف خان نے کی سی ای او لطیف خان کا کہنا تھا کہ کمیشنر ملتان کی ہدایت پر ملتان کے مضافات کو صاف کرنے کا آغاز کیا گیا ہے کمیشنر کا کہنا تھا کہ کمپنی کی استعداد کار بڑھائیں گے سنٹری ورکرز کی بڑھتی سے کمام یونین کونسلوں میں صفائی ممکن ہو پائے گی شہری کورا کرکٹ کمپنی کی ڈیسٹ وین میں ڈال کر ذمہ داری کا ثبوت دیں نوابوں کے شہر میں ٹریفک سنگین مسائل کا ہوگا خاتمہ شہر میں ٹریفک نظام کی بحالی کے لیے رنگ روڑ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ساڑھے چار کروڑ پر لاغر سے دو آشاریا ساتھ چھ کلومیٹر روڑ کی تکمیل ہوگی آفیس میں ڈیویلپنٹ کمیٹری اجلاس میں ڈیپٹی کمیسٹر کو بریفنگ دی گئی ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ اسمت اللہ نے کہا کہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے کی رقم سے دو اشاریا ساتھ چھ کلومیٹر روڑ تعمیر کر لی گئی ہے یہ سب کام فیز ون کے تحت بندرہ پولی سے دیوان والی پولی تک مکمل کیا گیا ہے ڈیپٹی کمیسٹر مظفر خان سیال نے افسران کو کہا کہ رنگ روڑ کے گیرد تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے رنگ روڑ کی تعمیر بروقت اور میاری انداز میں کی جائے خاصہ حال سڑکیں ناکس سویس سمیہ دیگر مسائل کا ہوگا سالہ ڈیپٹی کمیسٹر مظفر گرد امزل شویب ترین نے تین نئی ترکیاتی اسکیموں کی منظوری دیتی ڈیسٹر ڈیویلپنٹ کمیٹی کے تحت تین ترکیاتی اسکیمیں منظوری کے لیے پیش کی گئیں تحصیل جسوئی کے علاقوں، بیلے والا، بیعت عمر دراز، بندی، پتافی، کلر والی، قادر اور ڈمر والی میں سولنگ اور نالیوں کے تعمیر کے کام تبدیلی کے منصوبے کی اسکیمیں پیش کی گئیں کوٹ عدی میں بستی کھڑکی سے دوست والا تک پکی سڑک کے مرمت کے کام میں تبدیلی کی اسکیمیں پیش کی گئیں ڈیپٹی کمیسٹر نے اڈیشنر ڈیپٹی کمیسٹر فنانس جام آفتاب حسین کو ہدایت کی کہ وہ سولنگ اور نالیوں کی تعمیر کے کام میں تبدیلی کو موقع پر جا کر چیک کریں اور رپورٹ پیش کریں رپورٹ کے پیش ہونے تک سولنگ اور نالیوں کی تعمیر کی اسکیموں کی منظوری موقع کر دکھیں بستی کھڑکی سے دوست والا تک پکی سڑک کے سکیم کی منظوری دے دی گئے سکیم پر پچاس لاکھ روپے لاغت آئے گی اجلاس میں اڈیشنر ڈیپٹی کمیسٹر فنانس جام آفتاب ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ انم حفیظ اسسٹرن ڈیریکٹر ٹیکنیکل تنویر سہو ایکسین ہائیوے عمر لطیر ایس ڈی او ہائیوے عبدالعزیز سمیت مطلقہ محتموں کے افسران شرکت جنوبی پنجاب سے تعلق کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر جنوبی پنجاب میں اوورسیز پاکستانیز کمیشن بنے گا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار نے اصولی منظوری تھی پنجاب کی زیرہ صدارت وزیراعلا آفس میں پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا اجلاس اجلاس میں پنجاب میں قائم تمام خدمت مراکس میں اوپی سی ڈیس کھولنے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعلا نے کہا کہ مختلف اصلاح میں قائم خدمت مراکس میں اوپی سی ڈیس کھولنے سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل نچنی سطح پر حل ہوں گے اجلاس میں اوپی سی ایک 2014 میں ترامیم کی منظوری بھی دی گئی وزیراعلا نے ہدایت کی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے زیرہ التوا کیس چلد نپٹائی جائیں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک میں بسنے والے پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں ملک کی قویشت کی مضبوطی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے وزیراعلا کو بلیفنگ کے دوران بتایا گیا کہ کمیشن اب تک 12,532 شکایات کا اضالہ کر چکا ہے سیرے اصلاح شکایات پر ضروری کارروائی کی جا رہی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ایڈیشنل چیپ سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پنجاب، بائیس چیئرمن پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن وسیم اختر، عراقین پنجاب اسمبلی، عمر تنبیر بارد، خیال احمد کاسرو، شاہینہ کریم، چیئرمن منصوبہ بندی و ترقیات، ایڈیشنل چیپ سیکرٹری داخلہ، کمیشن کے دیگر ممران اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی سینئر میمبر بورڈو پریبینیو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرک ہوئے ننوبی پنجاب میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا فی کلو آٹے کے قیمت میں پچیس روپے تک کا اضافہ ہو گیا بیس کلو آٹے کا تھیلہ بارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا شہری نیاب آٹے کو خریدنے کے لیے پریشان ہے ریپورٹ کریں گے ہم جد مالک آٹے کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں فی کلو آٹے کی قیمت پنتالیس روپے سے بڑھ کر پچھتر روپے تک جا پہنچی جبکہ بیس کلو گرام آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ روپے سے بڑھ کر بارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا شہری مہنگے آٹے کو خریدنے کے لیے دکانوں پر مارے مارے پھرنے لگے پہلو تو مل رہا تھا کہ آٹھ سو ساٹھ گا اب مل رہا ہے بارہ سو روپے گا آٹہ چھاٹھ بھی دکانوں پر جاہی دیا گا تو کسی دکان پر ملتا ہے کسی پر نہیں ملتا گا آٹہ مہنگا ہوا تو مارکیٹ سے ہی غائب ہو گیا دکاندار کہتے ہیں کہ انہیں بھی فلور مل سے آٹہ مہنگا اور کم ملتا ہے شہری کہتے ہیں کہ اگر آٹے کے بھران پر قابو نہ پایا گیا تو مہنگای کا بوجھ غریب عوام پر پڑے گا کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ امجد ملک ملتان میاں والی میں پپلا یوٹیلٹی سٹور سے آٹہ چینی اور گھی غائب سٹور آنے والے شہری خالی ہاتھ واپس جانے لگے تفصیلات دیکھیں اسی ریپورٹ میں سٹور پر گزشتہ پندرہ روز سے آٹہ چینی اور گھی غائب ہے سٹور آنے والے شہری خالی ہاتھ واپس جانے لگے شہریوں کا کہنا تھا کہ دور دراز سے آتے ہیں لیکن خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے ایک ہفتے سے سٹور پر گھی دستیاب نہیں چینی کا چوک اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے چینی آٹہ سب کو لینے آنے والے ہم کدھر جائیں میں تین چار دفعہ کان بند ہوتی ہے آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا چینی آٹہ کچھ بھی نہیں ہوتا شہریوں نے بتایا کہ پزشتہ پندرہ روز سے سٹور کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ہر مطبع یہی کہا جاتا ہے کہ آٹہ نہیں شہریوں نے کہا کہ اگر یوٹیلیٹی سٹور کی یہی صورتحال رہی تو اس سے بہتر ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کو بند کر دیا جائے نہ چینی ہے نہ گھی ہوئے نہ آٹہ ہے نہ کوئی ضرورت کوئی چیز دستیاب کو نہیں تو ہم مربانی کر رہے ہیں حکومت نے کہا کہ بھائی جا کر کھولو تو ہر شئے پوری کرو دوسری جانب سٹور مینجر کا کہنا ہے کہ آلہ حکام کو گھی اور آٹے کی ادم دستیابی بارے لکھ وفاقی وزیر فورڈ سیکیورٹی سید فخر امام کا کہنا ہے کہ آبادی کے اتوار سے پانچ میں بڑے ملک پاکستان کی فورڈ سیکیورٹی اہم ہے گندم کے بیچ کی ہائیبرڈ ورائیٹی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ذریعی انورسٹی ملتان میں گندم کی آئندہ سیزن کے بارے میں مشابرتی اجلان سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر فورڈ سیکیورٹی سید فخر امام کا کہنا تھا کہ گندم کی بہتر فصل کے لیے وفاقی وزیر فورڈ سیکیورٹی خصوصی توجہ دے رہی ہے ہائر بیڈ ایک سام سے بریڈرز کے شارٹ کر طریقوں سے نکل جائیں گے ذریعی سائنسدان اور یونیورسٹیز کا کردار اگریکلچر کی ترقی میں اہم ہے خاند کے استعمال میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے صوبائی وزیر ذرات جہانیہ گردیزی کا کہنا تھا کہ کسی صورت میں غیر میاری خاد سیڈ اور عدویات کسی صورت برداشت نہیں کچھا کی اجلاس میں ویش آسلہ ذریعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آسیف علی اور ڈی جی ڈی سرچ ڈاکٹر آبید نے شرکت کی نورڈن بائی پاس پر نو سو سزائید پلکن کے درخت لگا دیا گئے کہ مشٹر ملتان جاوید اکر محمود نے ملتان میں پلکن ایوینیو کا خواب پورا کر دیا پنجاب کے احکامات کے مطابق کمیشنر ملتان شہر اولیہ کو سرسبز بنانے میں مصروف ہیں نورڈن بائی پاس ٹریک کو پلکن ایوینیو میں تبدیل کرنے کا خواب پورا ہو گیا اس کا افتتاح چیف مرسل صاحب نے خود کیا تھا اور یہ ساڑھے نو کلومیٹر لمبا ہمارا میڈین ہے اس میں تقریباً ایک کلومیٹر کا پیچ ایسا تھا جہاں پر ابھی کچھ ڈیویلمنٹ ورک ہونا تھا تو وہ ہم نے انشاءاللہ آج کمپلیٹ کر لی ہے اور یہاں کو ہم ایک سو چار کے قریب پلکن کے درخت جو بڑے درخت ہیں آج ہم یہاں پر لگا رہے ہیں چیرمن پی ایچ اے اجاز جنجوہ کا کہنا تھا کہ چار زون کی ٹی میں گرین بیلٹس کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں چاروں زونوں کے تمام مالیوں نے یہاں کام کیا تقریباً تین سو ساڑھے تین سو لوگ بنتے ہیں انہوں نے سب یہاں کام کیا اس کو لگانے کے بعد مسلسل ہمارے ٹیم جو اس زون کے انچارج ہیں اس کو واش بھی کرتے ہیں اور پانی دینے والے ٹیم بلکل لیدہ ہے وہ گاڑیوں میں پانی دیتی ہے پھر اس کے زون کے انچارج مسلسل اس کو دیکھ رہے ہیں ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ ماحول دوست پودے لگانا ان کا عظم ہے پلکن کے پودے پرندوں کی واپسی کا سبب بنیں گے شجرکاری مہم کے تحت ڈیپٹی ڈاریکٹر انفارمیشن ارم سلیمی اور پی ایچ اے کے حکام نے بھی اپنے حصے کے پودے لگائے کیمرمن مجاہید سلطان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان محمد نواز شریف درائی انیورسٹری میں دوسری فونڈیشن کے جانب سے بھی فاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسر سید فقر امام اور منسٹر ایگریکلچر پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی کے عزاز میں شائع کی تقریب ہوئی ملتان کی سماجی عدبی اور انڈسٹری سوہ وستہ افراد نے شرکت کی وسیم شہزاد کی ریپورٹ منسٹر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسر سید فقر امام اور منسٹر ایگریکلچر پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی کے عزاز میں نواز شریف درائی انیورسٹری میں شائع کا احتمام کیا گیا جس میں پیسٹری سائٹ سے وابستہ کثیر افراد نے شرکت کی ہمارا 0.18 ریسرچ کا بجٹ ہے جو دوسرے ممالک سے بہت کم ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا وہ ابھی ہم نے بریک تھروں نہیں کیا اپنی جی ڈی پی کا ہم نے ایکنومک فیکٹرز کو اس طریقے سے نہیں لے کر آگے گئے جہاں ہم جا سکتے تھے جو گورننس کا سٹرکچر ہے اس میں زیراد کی اہمیت کو اس قدر نہیں رکھا گیا جس قدر کے باقی صوبوں میں باقی سیکٹرز کو اہمیت دی گئی ہے عشائے میں ڈائریکٹر جنرل زراد توسی ڈاکٹر انجم بٹر سیکٹری زراد جنوبی پنجاب ساکی والی اتیل وائس چانسلر زری یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عاصف علی ڈی جی اسائی ڈاکٹر عابد ویلکان گروپ کے ایم پی اے حاجی اتاور رحمان سنکراب گروپ کے سی ایو ڈاکٹر شفیق پتافی کنزو گروپ کے سربراہ عاصف مجید کسان اتحاد کے سربراہ ملک مخالد کھوکر علی اکبر گروپ کے سی ایو سعید اکبر خان کسان رہنما محمود الاقبخاری چیئرمن ولکا فور چودری زلفکار انجم وائس چانسلر بیزر ڈیو منصور اکبر کنڈی سمیت دیگر افراد بھی شریک ہوئے زمیندار کو کوئی جھجک محسوس نہ ہو یہاں پہ آتے ہوئے اور وہ بڑا فرنکلی ہیں ان کو کوئی پرابلم ہو کوئی ان کا مسئلہ ہو کوئی چیز انہوں نے ڈسکس کرنی ہو کوئی ہلپ چاہیے ہو اس کو بھی ڈریس کریں اور کوشش بھی یہ کریں کہ یہاں پہ جو فیوچر فارمرز ہمارے بنے اس کا ایک آر ایڈی ایک بیک گرانڈ اور رورل بیک گرانڈ جس کو ہم کیٹر کر سکیں اور اگری کلچر کی جس طرح ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے تھے ایک باسکٹ ہے جنوبی پنجاب اگری کلچر میں جس طرح ہم کہتے ہیں تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈ سے بھی نواز آ گیا کیمرمن موگی شہزاد کیمرہ وسیم شہزاد ملتان چیمبر آف کامرز رحمہ خان کی جنرل باڈی کا اجلاس وان سابق جنرل کاؤنسل کے اجلاس کی توسیق کی گئی ایک سالہ کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا کہ آسم صدیق کی رپورٹ دیکھی صدر چیمبر آف کامرز چودری محمد شفیقہ کہنا تھا کہ انہوں نے چیمبر کو ہمیشہ سیاست سے پاک رکھا جیتنے کے بعد گروپس کی سیاست کو بھلا کر چیمبر کی خدمت کی نوجوانوں کو چیمبر آف کامرز کا حصہ بنایا کارکردگی کے حساب سے کارکردگی کو جانجنا ہوں تو اس کے لئے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو میمبر شپس ہے یا لوگوں کا جو انٹریسٹ ہے یا لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ چیمبر آف کامرز پر کس حد تک ہے میں نے آگے بھی اپنی تقریر میں الیکشن کے دوران بتایا دوستوں کو کہ جب میں نے چارج لیا تو سولہ سو پچاس میمبران تھے اب سترہ تاریخ کو جب ہم نے آخری اگزیکٹی باڈی کا اجلاس کیا تو ہماری میمبران کی تعداد دو ہزار بیس میں ٹوینٹی ٹوینٹی تھی چیئرمن پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب اور گروپ لیڈر فینڈ بزنس پورم چہدری عبدالعوف مختار کے کہنا تھا کہ حکومتی پولیسز نے مایوس کیا چیمبر میمبران کے لئے ڈرائیوگ لائسنس نادرہ اور پلس کے ڈیسک بنائیں گے ایزے چیئرمن فلور ملز اسوسییشن میں نے ایک سال میں جتنی مشکلات اٹھائیں ہیں وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے ہم بزنس مین ہیں ٹیکس دیتے ہیں ہم چور نہیں ہیں پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب اپوزیشن فاؤنڈر گروپ کے لیڈر اور سابق صدر چیمبر آف کامرز شیخ عماد الدین کا کہنا تھا کہ چیمبر آف کامرز کو پندرہ سال ہو گئے اب مقامی انڈسٹری کے فروغ کے لئے کام کرنا ہے نومنتخب صدر چیمبر آف کامرز خاجہ بشیر احمد کا کہنا تھا کہ چیمبر مہمبران کے لیے پانچ سکنی کے میٹی بنائی جائے گی ہر لوگ تمام لوگ کسی نہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اسے غیر سیاسی پلیٹ فارم میں میں اپنا جو بھی کردار ہوگا وہ ادا کرتا رہوں گا صدر چیمبر آف کامرز سوائی پارلیمانی سیکٹی چودر محمد شفیق کہنا تھا کہ مہمبران نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بچوں کی تعلیم کیلئے کوشش کریں گے میں نے تو انشاءاللہ تعالی اس سارے تاجروں کو جلے کے گواہ بنا کے کہا تھا کہ میں ایک ایک تاجر کے پاس جاؤں گا اور ان کو کہوں گا کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ چیمبر آف کامرز میں دیں اس کا علاہدہ فانڈ ہو اور اس فانڈ کا آرڈٹ بھی ہو رحیمیہ خان چیمبر کے سابق صدور ایگزیکٹر کے میٹی مہمبران مہمبران اسمبلی اور چیمبر کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے مہمبران کو عزازی شیلز دی گئیں کیمرمین انوٹ سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیمیہ خان ایک پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹی جنرل خورم نواز گنڈا پور کی سرگودہ آمد ہوئی گدشتہ روز قتل ہونے والے عوامی تحریک کے کارکن طیب کی نواز جنازہ میں شریک ہوئے کہتے ہیں کہ پولیس امن و امان کی قیام میں ناکام ہو چکی انصاف ناملات اور سڑکیں بلانگ کر دیں گے تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں ہمیں گزشتہ روز معمولی تلخ کلامی پر دین کالونی میں فائرنگ ہوئی جس سے عوامی تحریک کا کارکن طیب فائر لگنے سے جانبہک ہو گیا جبکہ متعدد زخمی ہوئے جانبہک ہونے والے کارکن کی نواز جنازہ عیدگاہ میں ادا کی گئی جس میں سیکرٹی جنرل پاکستان عوامی تحریک اور عم نواز گنڈاپور نے خصوصی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ حکمران شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں میں یہاں ایک تو سوگوار خاندان کے لیے دعا کرنے آیا ہوں لیکن ابھی میں نے ڈی پیو صاحب کو ملنا ہے اور میں ان سے یہی مطالبہ کروں گا کہ جب تک مجرموں کو قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو عوام الناس لا محالہ احتجاج بھی کرے گی اور یہاں ایک لائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن کریئٹ ہو گی خورم نواز گنڈاپور کا کہنا تھا کہ قاتلوں کو پکڑنے میں سرگودہ پولس ناکام ہو چکی ہے قاتل کے رشتدار پولس میں ملازم ہیں جو پشت پناہی کر رہی ہیں انہوں نے ڈی پیو فیصل گلزار سے ملاقات میں انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے انصاف ناملنے کی صورت میں سڑکیں بلوک کر کے احتجاج کرنے کی کال دے دی بیسٹک پولیس آفیسر بہاولپور سوہی بشرف نے ڈیریکٹر انٹی کرپشن بہاولپور کاشی محمد علی سے ملاقات کی کاشی محمد علی کا کہنا ہے کہ حکومتی پولیسز پر بہترین طریقے سے عمل درامت کرنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسز کے ساتھ مل کر کام کریں گے دیشک پولیس آفیسر بہاولپور سوہی بشرف کا کہنا تھا کہ حکومتی پولیسیوں کو موثر انداز میں نافذ کرنے کے لیے انٹی کرپشن ڈیبارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ملاقات میں دونوں افسران نے گزشتہ سال کماد کے کاشکاروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور شگر مافیا کو کنٹرول کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اتھل اشاری بہاولپور عوضہ رحمہ خان سے تعلق اکھنے والے عثمان محمود پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب کے بلا مقابلہ وائز چیئرمن بن گئے نئی ذمہ داری سنبھالنے پر دوستوں کی جانب سے مبارک بات کی گئی دہور میں منعقد ہونے والی پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب کے انتخابات میں عواز گروپ کے امید وران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے رحیم یار خان کے عثمان محمود کو وائز چیئرمن کا عہدہ دیا گیا عثمان محمود وائز چیئرمن پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد رحیم یار خان پہنچ گئے فلور ملز مالکان اور دوست احباب کی جانب سے انہیں مبارک بات دی گئی اور ہار پہنائے گئے عثمان محمود کا کہنا تھا کہ پہلے بھی اگزیکٹیو میمبر کے طور پر فلور ملز اسوسییشن کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ بھی اپنی زمداری احسن طریقے سے نبھائیں گے میں در وائز چیئرمن منتخب ہوا ہوں تو میں آپ کو یقین دیانی جاتا ہوں جس طرح میں نے اگزیکٹیو میمبر بن کے اپنی فلور ملز انڈسٹری کی بقاہ کے لیے کام کیا تھا انشاءاللہ میں آگے بھی وائز چیئرمن کے بہتری اس میں مزید بہتری لاکے جتنے بھی ہماری تاجر برادری فلور ملز انڈسٹری سے بابستہ ہے ان کی بہتری کے لیے ان کے بقاہ کے لیے ان کی کاروبارہ کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کام کروں گا اور میں نہایت ہی مشکور ہوں اپنے آواز گروپ کا جنہوں نے مجھے منتخب کیا اور میرے پر اعتماد کیا اور مجھے اس پلیٹ فارم پر لائے وائز چیئرمن پاکستان فلورز ملز اسوسییشن اسمان محمود نے حکومتی پولیسی پر کڑی تنقید دی اور مسائل حل کرنے کے عظم کا اظہار کیا کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار خان بیڈی خان میں جناب فیملی پارک کو جزوی طور پر شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ڈیڈی پی ایچے ڈاکٹر عابد ملی کا کہنا ہے کہ جناب فیملی پارک میں جاگنگ ٹریک اور بچوں کے جھولے کھول دیا گیا ڈیڈی پی ایچے ڈاکٹر عابد ملی کا روحی سے گفتکو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جناب فیملی پارک کو پہلے مرحلے میں واک کرنے کے لیے کھولا گیا تھا جبکہ اب بچوں کے جھولے بھی کھول دیا گئے ہیں اس پانچ مینے میں اس کے جو بیسک سے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں اب چونکہ لوگوں کا ایک بہت بڑا رشتہ اور فیملیز روڈز کے اوپر واکنگ جاگنگ کر رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو جاگنگ کے لیے فسیلٹی جو ہے وہ فیملیز کے لیے اوپن کر دی جائیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جاگنگ ٹیک کمپلیٹ کیا اور ساتھ ساتھ چونکہ فیملیز کے ساتھ بچے بھی آنے ہیں تو بچوں کے لیے بھی کچھ جولے جو لگانے تھے ہم نے وہ بھی لگا دی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پارک کی تعمیر کا کام ابھی جاری ہے پارک میں جھیل کی مرمت نائے گراسی پلانٹ اور پودے لگائے جا رہے ہیں اپرل دو ہزار بیچ سے پارک کی تعمیر شروع کی گئی تھی ایک سال بعد اپرل دو ہزار اکیس تک پارک کو مکمل کر کے دیرہ گازی خان کی شہریوں کے لیے مکمل کھول دیا جائے گا کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ آشر اشواق روحی دیرہ گازی خان اس بولیٹن سے فیل وقت اتنا